اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریپریجریشن میں آپ کو کچھ حمدید کہتا ہوں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیو موبائل ڈی ٹو کی کیسنگ کس طرح چین کی جاتی ہے دوستو یہ مارڈل ہے اس کا کیو موبائل ڈی ٹو تو اس کی میں آج آپ کو کیسنگ بتاؤں گا کس طرح چین کی جاتی ہے تو دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ موبائل اینڈ ریپریجریشن ابھی دکھ سبکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو مزید اچھی اچھی ٹرکس کی ویڈیو مل سکے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کا ڈھکن کھولنا ہے بیٹری نکال کے اس کے سکرو جو ہیں وہ ان کو آرام سے کھول لینا ہے اس کے بعد آپ نے اوپنر لے لینا ہے اوپنر کی مدد سے اس کو یہاں سے اس طرح اوپن کر لینا ہے دوستو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو کیسنگ ہے وہ اوپن ہو گئے اس کے بعد آپ نے یہ جو بورڈ ہے اس کو نکالنا ہے یہاں پہ احتیاط سے اور یہاں پہ LCD اوپر کر کے دوبارہ آپ نے اوپنر لے لینا ہے اس کو یہاں پہ اس کے جیک لگے ہوتے ہیں تو آپ نے آرام سے اس کو اٹھا لینا ہے اوپر اور یہ اس طرح آپ جو ہے اس کو اوپن کر لیں گے یہاں پہ ڈبل ٹیپ لگی ہوئے تو احتیاط سے آپ نے اس کی سٹپ اتار نہیں ہے نہیں تو ڈیمج ہو سکتی ہے دوستو یہ چیز میں نے سب کچھ اتار لیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سگنل کی جو انٹینہ ہے وہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے ختم کرنا ہے اگر آپ کے پاس چاکو یا چھوری ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ بلیک کلر کے کچھ لاکس لگے ہوئے تو آپ نے اس کی لاکس کو پہلے ختم کر دینا ہے اوپر سے کاٹ دینا ہے تاکہ جو لاکس ہیں وہ ہٹ جائیں جی تو دوستو لاکس جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اب آپ نے دوبارہ اوپنر لے لینا ہے اور اس سے یہ انٹینہ جو ہے بہ آسانی اتار لینا ہے اب میرے پاس یہ دوسری جو ہے یہ نئی اس کی کیسنگ موجود ہے یہاں پہ اس کو میں کر لیتا ہوں اوپن اوپن تو آپ نے جس طریقہ سے اس کو اتارا تھا اب آپ نے کعویہ کی مدد سے اس کو دوبارہ لگانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے لاغس جو ہیں اس کے نیچے یہ بنے ہوئے تو یہ دوبارہ آپ نے کعویہ کی مدد سے اس کو دوبارہ سیٹ کر دینا ہے جیسا کہ یہ پہلے لگے ہوئے تھے جی تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کعویہ کی مدد سے اس کو فکس کر دی ہے اب آپ نے یہاں پہ جس طرح آپ نے اس کا بورٹ مکالا تھا اسی طرح واپس لگانا ہے پہلے آپ نے لائٹ اس کی لگا لینی ہے اس کے بعد اس کا رنگر سپیکر جو ہے وہ لگانا ہے اس کے بعد اس کیابی کی روانا ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کی روانے ہیں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کی را enables جوگہ کچھے لگا لگے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کا یہ بورڈ جو ہے وہ مکمل طور پر لگا دیا دوستو یہاں پہ میں نے سارا اس کا بورڈ لگا دیا اب میں اس میں بیٹری ڈیال کے دوستو ایک دفعہ آن کر کے چک کروا دیتا ہوں اگر آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ اس کے اوپر فکس کرنا ہے اس طریقہ سے ساتھ آپ نے اس کے جو سکرو ہیں وہ بھی لگا دینے ساتھ آپ نے اس کے جو سکرو ہیں دوستو سب سے آخر میں آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ شیشہ اس کا لگانا ہے تو شیشہ لگانے سے پہلے آپ نے سکرین جو ہے اس کو تھوڑا سا ساف کر لینا ہے تاکہ سنگر پرنٹس جو ہیں وہ اندر نہ جائیں دوستو ساف ہو گیا ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر کوئی گلو لگا دیتا ہوں کیونکہ یہ شیشہ جو ہے اس کی جو ڈبل ٹیپ آپ ڈبل ٹیپ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ ہے تو موسیقی ڈبل ٹیپ بھی ڈبل ٹیپ بھی ڈبل ٹیپ بھی ڈبل ٹیپ بھی دوستو اس طریقہ سے آپ اپنی کیسنگ لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہ اس کا پچھلی بیک سائیڈ پہ جو کیمرہ لگا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے لگانا ہے اس کے بیک ڈکن بے اور اس کے لئے بھی ہمیں تھوڑی سی گلو کی ضرورت ہوگی دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائف ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے اچ موبائل اینڈ ریفریجیشن اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ بار